اسلام علیکم میرے ویوز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و خیریت میں اور ام نومان میں رکھیں آمین بلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں شایدہ مجھ سے ناراض ہیں ابھی تک کوئی نہ سبسکرائب کر رہا ہے نہ شیئر کر رہا ہے نہ کوئی لائک کر رہا ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کو کہیں دوسری جگہ کا ویزٹ کرانے کی بجائے یا کسی دوسری جگہ پہ لکھے جانے کی بجائے اپنے گھر کے کیچن گارڈن سے آپ کو تعرف کر رہا ہوں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے اتنی چھوٹی سی جگہ پہ کیا کیا کچھ لگا رکھا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے میں نے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں چھوٹی سی جگہ رات کی رانی نیم پادخت سوہان جنا جس کو مرنگا بھی بولتے ہیں لیمن کا پودا لیمن گراس گلاب کے پھول مرتلی قسم کے پھول اس کے بعد امرود جامن جس پہ ابھی پھل نگا سے ابھی تک آیا اس کے اس دفعہ کنوں کا پودا بھی لگایا تھا چار پانچ کنوں لگے دیکن گلی میں سے بسو دے بچے توڑ کے لے گئے ان کو زیادہ زیادہ اچھے لگے شاید اس کے بعد میں نے ہر قسم کے سبزی لگانے کی کوشش کی ہے موسمی سبزی جس پہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بدنہ مارکٹ نہیں جا سکتا اور فوری طور پر وہ سبزی کام آ جاتی ہے نیم کا پودا میں نے لازل سے دو تین سال پہلے لگایا تھا تو وہ چھوٹا سا پودا تھا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا اور اتنا گھانا اور اتنا سیادار ہو گیا کہ گرمی میں اس پودے نے میرے پورے گھر کے اوپر سایا رکھا ہے اور میرے گھر کو ٹھنڈا رکھا ہے اور کہتے ہیں نیم کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ سوہانجنا میں نے چولستان کی سائٹ سے لان کے ایک بڑا سطح نہ لگایا تھا اور وہ پھوٹا اور بہت بڑا ترخت بن گیا اور اس پہ پھول بھی لگا پھول بھی لگتے ہیں لیکن ویسے نہیں لگتے ہیں جیسے اس علاقے میں لگتے ہیں لیکن اس کی خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے مہک ہوتی ہے میٹھی میٹھی سی بھینی بھینی سی جو مخصوص سی ہے اور باہر نکلتے ہیں اس سارے ایریا میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور یہ سوہانجان احساد رکھتے ہیں جو کئی بیماریوں میں کئی بیماریوں میں جس میں بلڈ پیشر شوگر جوڑوں کا داد کمر کا داد مکمل نیوٹیشن ہے اور اس کے علاوہ اس کی جڑ سے لے کے جڑوں سے اچار بنتا ہے اس کے بعد اس کے تنے کام آتے ہیں اس کی پھلیاں جو بنتی ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں پھل جو اس کے اندر جو پھول لگتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میری دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر سے ایک تنے کے اندر سے گوند نکلتا ہے اس گوند کو بھی دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے بھری بھری اور وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو وال کے کھانے سے کیمے میں ڈالیں گوشت میں ڈالیں وہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور لیمن کا چھوٹا سا پودا لگایا تھا پچھلے سال میں اس میں بہت زیادہ پھل آیا بہت زیادہ کہ وہ جھوک گیا اس سال اب پھر اس پہ پھل آیا ہے اور بہت اچھا پھل آیا ہے انشاءاللہ تھا پھر اس پہ زیادہ سے زیادہ پھل لگے گا بعد میں اس کے بعد وہاں میں نے جامن ہے لیکن جامن کو ابھی پھل نہیں اس نے اٹھایا اس کے بعد خود بخود ہی ایک پپیتہ ہو گیا میں پہلے شروع میں میں نے سوچ ہے اس پپیتے کو کار دیتے لیکن وہ اس کے اندر پھل لگ گئے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ وہ پھرا ہوئے پھل کے ساتھ سبزی میں نے ہر طرح کی لگانے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ لگا ہوا جو دھنیاں ہوتا ہے خاص ہے اس کی خشبو اتنی زیادہ اچھی بزار سے ہم دھنیاں لائیں گے کبھی بھی وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا جتنا اچھا گھر کا دھنیاں ہوتا ہے اور اس کی خشبو ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ ہوتا ہے خاص طور پر آلو گوشت میں تو اس کا بہت ہی زیادہ ذائقہ ہوتا ہے ایلو بیرا کے میں نے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے دین چار اب وہ سارے پھیل گئے ہیں اور اس کا فائدہ مجھے ہی نہیں ہوتا جو بھی میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں جن کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسے لیتے ہیں اور یہ صدقہ جا رہی ہے لوگ اکثر نیم کی مسوا کے لیے نیم لکھے جاتے ہیں سوہنجنے کے پتے لکھے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ لے لیں ہم لوگ نہیں یہ صدقہ جا رہی ہے جو مرضی بندہ استعمال کرے ٹماتر بہت زیادہ لگتے ہیں اب پھر میں نے ٹماتر لگائے ہوئے ہیں سردی کا موسم ہے گرمی میں ٹماتر ہوتے ہیں لیکن اب پھر ٹماتر فائدہ دیں گے